بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید قعبہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے مجھے امریکہ میں ایک جگہ پر بتایا گیا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اب مسلمان ہو چکی ہیں وہ بڑی پکی مسلمان ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑتی ہے جب وہ نماز پڑتی ہے تو اس میں ڈوب ہی جاتی ہے وہ اعتمام سے وضو کرتی ہے پھر وہ اپنے خاص کپڑے پہنتی ہے جو اس نے نماز کے لیے بنائے ہوئے ہیں پھر وہ تعدیلِ ارکان کے ساتھ نماز پڑتی ہے حتیٰ کہ مسلمان و عورتیں اس کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں اور صحیح معنوں میں دیندار بننے کی کوشش کرتی ہیں مجھے بتایا گیا کہ وہ کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہیں میں نے کہا اچھا چنانچہ وہ پردہ کے پیچھے بیٹھ کر انگلیش میں گفتگو کرنے لگے وہ مسائل پوچھتی رہی اس نے تقریباً دو گھنٹے اسلام سے متعلق بڑے اچھے اچھے سوال کیے واقعی اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی گفتگو کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کے دل کی دنیا بدلی اور آپ مسلمان بن گئی وہ کہنے لگی کہ میرے خوان کی جدہ میں ملازمت تھی اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں رہتی تھی اس سے پہلے ہم دونوں امریکہ میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے دفتر والوں نے کہا کہ ہم نے جدہ میں ایک نیا دفتر کھولا ہے اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو ہم تنخواہ اور سہولت بھی زیادہ دیں گے اور انہیں ایک اور ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا ہم دونوں میاں بیوی تیار ہو گئے چنانچہ اسی طرح ہم جدہ پہنچ گئے میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہاں میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ وہ صفیت لباس پہن کر کہیں جا رہے ہوتے تھے کبھی کاروں میں کبھی بسوں میں میں حیران ہوتی تھی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں چنانچہ میں ان کے بارے میں اپنے خواہن سے پوچھتی وہ کہتا کہ یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے اور یہ وہاں جاتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے کعبہ کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے وہ کہنے لگا کہ وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے میں نے کہا اگر ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے دے وہ کہنے لگی کہ اگلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا ایک رمال لیا اور سر پر بان لیا اور میرے خوان نے بھی سر پر ٹوپی کر لی اور ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے قدرتی بات ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب ٹریفک پولیس والے کھانا کھا رہے تھے انہوں نے ایک بندہ چیک کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا ٹریفک زیادہ تھی اور چیک کرنے والا ایک بندہ تھا وقت بھی رات کا تھا لہٰذا وہ دور سے ہی سب کو جانے کا اشارہ کر رہا تھا اس طرح ہم بھی اس ٹریفک میں آگے نکل گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کعبہ کہاں ہے انہوں نے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہے چنانچہ ہم حرم میں داخل ہو گئے ہم چلتے چلتے جب مطاف میں پہنچے تو ہم نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی ہمیں وہاں اتنی برکتیں اتنی رحمتیں اور اتنے انوارات نظر آئے کہ ہم دونوں کی نگاہیں وہاں ٹکی رہ گئیں میں بھی رونے لگی اور میرا خاون بھی رونے لگا کچھ دیر تک ہم دونوں وہاں کھڑے روتے رہے دل کی دنیا بدل چلی تھی بلاخر ہم نے ایک دوسری کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس جگہ حقیقت ملی ہے اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں حقیقت ملی ہے تو ہم دونوں نے کہا کہ ہاں حقیقت ملی ہے چنانچہ اسی لمحے ہم دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ہمیں کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ بلکہ ہمیں اللہ کے گھر نے مسلمان بنایا سبحان اللہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیو متواتر ملتی رہیں ہوں نو واہ موسیقی موسیقی